پھر یہ بیٹری کہیں دھوکہ نہیں دیتی کیوں کہ کسی ایرے غیرے کی نہیں یہ آشت رسول کا چارجر ہے یہ اولاد رسول کا چارجر ہے یہ ٹرانسفارمر جو ہے اولاد رسول اللہ کا ہے شہزادہ امام حسین ہے یہ شہزادہ امام حسن ہے یہ اور اگر یہ نہ ہو گئے تو سیدنا اللہ حضرت عظیم المرکت رفیع ترجت شیخ علیہ السلام والمسلح مولانا شاہ امام احمد رضا خان علم رحمت الرحمان کی زباد پر یہ شیر نہ تھا کہ یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا اطورین نور اور میرے دوستوں اور بزرگوں کو یاد رکھیے میں بڑے مختصر وقت میں آپ کو اپنا معاملہ پیش کروں گا نماز روزہ حج و زکاة اس پہ کبھی فروسہ مت کرنا اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے لوگوں اگر تمہارے دل میں میری اولاد کی محبت نہیں ہے تو تم ساری زندگی خانے كعبہ میں مقام اvoらہیم پر نماز پر ہو مقام افراہیم پر ساری زندگی نماز پر ہو ساری زندگی روزے رکھو اور ساری زندگی کی راتیں جاگو اگر میرے خاندان سے محبت نہیں ہے اگر میری اولاد سے محبت نہیں ہے اگر میرے حسن و حسین سے محبت نہیں ہے تو تمہارے جنتی ہونے تمہیں بہت دور کی بات ہے تم کو جنت کی خشبو بھی نہیں ملنے جنت بنی ہے غلامانِ حسین کے لیے جنت بنی ہے غلامانِ حسین کے لیے جنت بٹے گی غلامانِ حسین کے درمیان اور یہ ہیں امامِ حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سرکار سرکار فرماتے ہیں جب میلے دو خلیفہ دنیا میں ہیں صدیب فاروقِ آدم رضی اللہ تعالیٰ دو خلیفہ آسمان میں ہیں لیکن ایک موقع پر آقا فرماتے ہیں فرماتے ہیں یہ دونوں ہیں سردارِ دو جہاں فرماتے ہیں یہ دونوں ہیں سردارِ دو جہاں اے مرکتا عقیقو مرکو خبر یہ میرے شہزادِ دونوں جہاں کے سردار ہیں اگر ان کی محبت ہے دل میں ان کی محبت ہے دل میں تو سمجھ لو جنت کے مستحفو اور اگر ان کی محبت دل میں نہیں ہے تو خدا کی قسم یہ نماز و روضہ تم کو جنت پہ لے جانے والا نہیں ابھی مولانا شبہ میراد میں بات کر رہے تھے حضور شبہ میراد میں گئے دنا فدد اللہ فقانہ قابع قوسائیں میں اس پہ نہیں جاؤں گا جب مصطفیٰ میراد میں پہنچے رب کے دربار تو اللہ رب العزت نے لشات فرمایا میرے محبوب بڑی نرالی شان سے آئے ہو میرے محبوب حضرِ اسوط چھوڑائے مقامِ ابراہیم چھوڑائے بڑی نرالی شان سے آئے ہو اورے میرے محبوب میرے لیے دنیا سے کیا لائے ہو کیا لائے ہو تو سرورِ کائنات فخرِ موجودات نورِ مجسم نیجرِ آزم حادیِ اکرم فخرِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے ہیں یا رب العالمین یا الہو العالمین میں دنیا سے تیرے لیے تحفے میں جو لائے ہوں رب سلے کیا لائے ہوں اتحیات لِللہ وَسَّلَوَاتُو وَتَّيِّبَاتُ اے اللہ میں تہنیت میں میں تحفے میں میں سمپرین بھیٹ میں جفت میں جسمانی عبادت مالی عبادت وَتیرا ذکرِ الٰہی لے کر کے آیا ہوں اتحیاتو لِللہ وَسَّلَوَاتُو وَتَّيِّبَاتِ یہ لے کر کے آیا ہوں جب مصطفیٰ نے یہ تحفہ پیش کیا تو رب نے فرمایا السلام علیکہ اے میرے حبیب اے میرے پیارے رسول اے میرے پیارے محبوب تم پر سلامتی ہو میری طرف السلام علیکہ وَرَحْمَتُ اللَّهِ اے میرے حبیب میری طرف سے سلام چیزی ہو میری رحمتیں بھی ہو میری برکتیں بھی ہو دنیا میں سرکار کو اگر کوئی سب سے زیادہ سرکار کسی سے محبت کرتے ہیں تو وہ ہے امتِ مصرح سرکار اپنی امت کو سب سے زیادہ چاہتے ہیں میرات کی رات سرورِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلمہ پر جب درود و سلام کے توفے پیش لیے گئے تو مصطفیٰ نے میرے وفادار بندے ہیں جو میرے غلام ہیں جو علیاء کرام ہیں جو اللہ والے ہیں مجھ پر بھی سلام ہو اور میری آل کے مخلصی جو صالحین صالح بندے ہیں جو متقی پریزدار بندے ہیں جو وفادار بندے ہیں ان پر بھی ہو اچھا السلام علینا والا عباد اللہ سالحی اور سرکار نے پھر عرض کیا اشہدو ان لا الہ الا اللہ اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں جب مصطفیٰ نے یہ شہادت پیش کری اشہدو ان لا الہ الا اللہ تو رب نے جواب دیا اے میرے حبیب تم حبیب ہو کے تم مصطفیٰ ہو کر کے جواہی دے رہے ہو اشہدو ان لا الہ الا اللہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے تو میرے حبیب پھر مجھ سے بھی جواب لتے جاؤ اشہدو ان لا محمد نبدہو ورسولو میں رب العالمی ہو کر کے تواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندے ہیں اور میرے رسولو سبحان اللہ سبحان اللہ اور پھر رب کو ایسا دیکھا مصطفیٰ نے کہ میرے حبیب آج تم مجھے دیکھ لو میں تمہیں دیکھ لوں اور ایسا دیکھ لو کہ آج کے بعد جو تمہیں دیکھ لے وہ مجھے دیکھ لے رب نے فرمایا جنوے میرے دیکھ لے میں تجھے دیکھ لوں تو مجھے دیکھ لے اور میرے پیارے محبوب رب نے فرمایا جنوے میرے دیکھ لے میں تجھے دیکھ لوں تو مجھے دیکھ لے اور آج کے بعد جو تجھے دیکھ لے وہ مجھے دیکھ لے اور دیکھنے کا مضا آج کی آج مختصر بتا رہا ہے میرا ٹوپک جو ہے وہ میراد نہیں میرا ٹوپک ہے آج اولادِ رسول سے محبت کرنا آلِ رسول سے محبت کرنا اب سرورِ کائنات میراد کی رات جب آسمانِ دنیا کی طرف آنے لگے میراد کے بعد تو ابراہیمِ خلیل اللہ علیہ ربینا علیہ السلام جو ظاہر میں تو رسول اللہ کے بیٹے کے بیٹے ہیں لیکن ابراہیمِ خلیل اللہ کے بی باپ کا نام محمد رسول اللہ ظاہر میں میرے پھول ہو باطن میں میرے نقل ظاہر میں میرے پھول ہو باطن میں میرے نقل اس گل کی یاد میں یہ صدا بلوشر کہ یا رسول اللہ ظاہر میں تو آپ میرے بیٹے ہیں لیکن حقیقت میں آپ میرے ہی پاپ ہیں یا رسول اللہ ابراہیم خلیل اللہ انتظار میں ہیں کہ وہ رب کا دیدار جمعہ نہ کر سکا آج میرا شہزادہ گیا ہے رب کا دیدار کرنے کے لیے پوچھوں گا میرات میں رب کو پرسے پایا کیسے ملاقات ہوئی کیا اب ابراہیم خلیل اللہ سے جیسی ملاقات ہوئی ابراہیم خلیل اللہ نے پیارے نبی سے عرض کیا اے میرے شہزادے اے میری آفوں کے تارے اے میرے راج کمار اے میرے راج کمار رب سے کیسی ملاقات ہوئی رب کو کیسا پایا تو مصطفیٰ نے میرات پوری بتا دی اب جب بتائی میرات تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کیا جواب دیا ہاتھ اٹھا دیئے اللہ کے دربار میں اور عرض کیا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اے اللہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود دے اور محمد کی آن پر درود دے اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود دے اور مصطفیٰ کے جو شہزادے ہیں امام حسن امام حسین بی بی فاطمہ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر حضور ظاہر میں چھوٹے ہیں اور باطل میں بڑے ہیں تو جب ابراہیم خلیل اللہ نے یہ دعا کی اللہم صلی علی محمد تو جواب میں مصطفیٰ نے فرمایا اے اللہ مجبر ایسے درود نادل فرما کما 태عبagne نادل فرما وعلیٰ علیہ وسلم اللہ مجبر ایسی رکھ بچے نادل فرما مجبر ایسے درود نادل فرما میری اولاد پر ایسے درود نادل فرما جیسے پورے میرے جب کریم ابراہیم خلیلالللہ پر عوف کی اولاد پر کن نے درود نادل فرما جب یہ درود مکمل ہو گیا تو سرکار نے تو بہت بڑا عزاز دیا ابراہیم خریر اللہ کو تو جواب مغفر کہتے ہیں اللہ مبارک على محمد اللہ برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اولاد محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم رسول پر میرے محمد پر اور محمد کی آلات پر برکت نازل اللہ مبارک على محمد وعلان محمد تو جواب میں سرکار نے فرمایا اے اللہ ایسی برکت نازل فرما جیسے تُو نے برکت ابراہیم خلیل اللہ پر نازل فرمائی کما بارک کا علیہ ابراہیم وعلیٰ علیہ ابراہیم انہ کا حمید و مجید اللہ وہ برکت مجھ پر نازل فرما تُو جو میں نے تُو نے جو میرے چتے قریم ابراہیم خلیل اللہ اور ان کی اولاد پر نازل فرمائی ہم کو اور آپ کو آلِ رسول کا رتبہ سوچنے کی توفیق یہ کون ہے آلِ رسول پیدا ہوئے تو حق سے شریعت خرید لی پیدا ہوئے تو حق سے شریعت خرید لی مادر سے پھلد باپ سے طاقت خرید لی اور جب ہو گئے جوان تو امامہ خرید لی اور سر دے کے راہ حق میں شہادت خرید لی نانا کے ایک نواسے میں امت خرید لی برا نہ مانو تو کہہ دوں ابھی خدا لگتی برا نہ مانو تو کہہ دوں ابھی خدا لگتی ارے عزام دے گئی حضرت بلال کی حضی اور نماز پہ گئے دنیا نے کربلا حسین کا رتبہ اللہ وقت کون سمجھ پائے گا حسین کا رتبہ یا تو حسین کے نانا جان سمجھیں یا قرآن سمجھیں یا حدیث سمجھیں مصطفیٰ فرماتے ہیں اللہ میں اپنے بیٹے حسن و حسین سے محبت کرتا ہوں سرکار فرماتے ہیں اللہ میں اپنے شہزادے حسن و حسین سے محبت کرتا ہوں اللہ تو بھی حسن و حسین سے محبت فرماتے ہیں اور اے اللہ تو ان سے محبت فرماتے ہیں اے اللہ تو ان بندوں سے محبت فرماتے ہیں جو میرے بچے جو میرے شہزادے حسن و حسین سے محبت ہیں اے اللہ محبت فرماتے ہیں ان لوگوں سے جو حسن و حسین سے محبت کرتے ہیں اور اے اللہ جو حسین و حسن سے بغض رکھتے جو تکلیف دیتے ہیں جو محبت نہیں رکھتے اے اللہ تو بھی اس سے محبت نہ فرما جو حسن و حسین سے محبت نہ فرما سرکار فرماتے ہیں اے لوگوں فاطمہ میرا میرے کلیج